السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان کرکٹی ٹیم کے مایانال سابق کپتان اور آل راونڈا شاہد خان افریدی نے بھی نئے ڈومیسٹک سسٹم کی حمایت کر دی ہے تفصیلات کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خان افریدی نے کہا کہ کسی بھی سسٹم کی افادیت کے سامنے آنے میں دو سے تین سال کا عرصہ لگتا ہے لہٰذا نئے ڈومیسٹک سسٹم کے نتائج کے لیے بھی اس کو وقت دیا جائے انہوں نے کہا کہ ذمہ داری ملنے کے حوالے سے میرا پی سی بھی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی مجھے بورڈ کی جانب سے کسی عہدے کی پیش کرش ہوئی ہے میں سماجی کاموں میں بہت مصروف ہوں اور میرے پاس بورڈ میں ذمہ داری ادا کرنے کا وقت نہیں ہے سابق کپتان نے کہا کہ جارہانا کرکٹ ہی ہماری کامیابی ہے دیپارٹمنٹ سے زائدال عمر کرکٹر ہی فاری ہوئے ہیں موجودہ ڈومیسٹک سسٹم میں دو سو نوے کھلاریوں کو سینٹرل کنٹریکٹ دیا گیا ہے پی سی بی کے سی ای او وسیم خان کام کریں گے تو ان کو پیار بھی ملے گا وسیم خان انگلینڈ سے آئے ہیں اور لوگوں نے ان سے توقعات وبستہ کر لی ہیں لہٰذا وسیم خان کو سچا پیار پانے کے لیے ڈلیور بھی کرنا ہوگا شاہید افریدی کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ دلیوروں کا کھیل ہے ہمارے کھلاریوں کو بہتر نتائج کے لیے دلیور بننا ہوگا کرکٹ میں جارہانا انداز ہی کامیابی دلواتا ہے تی ٹونٹی کی طرز کی کرکٹ میں اٹیک کرکٹ کھیلنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا کہ کامیابی ملے اگر جعوید افریدی کو صرف کرکٹ کے فروگ پر صدارتی اوارڈ ملا ہے تو یہ درست نہیں پھر تمام فرنچائزرز کو صدارتی اوارڈ ملنا چاہیے امید ہے دوستو آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل تلال ٹاکس کو سبسکرائب اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں میری مزید ویڈیوز کے بارے میں نوٹفیکیشنز مل سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ